ڈیئر فرینڈز ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ادھر کی سائٹ کا گارڈن دکھایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے سیٹنگ کی ہے لیکن اس وقت یہ اردینیم اور بگنویلیا کا پلانٹر اس سائٹ نہیں تھا بلکہ وہ ادھر رکھا ہوا تھا تو فرینڈز ادھر بہت زیادہ دیر تک دھوپ رہتی ہے جس کی وجہ سے ہماری بگنویلیا کے جو فلاورس ہیں وہ بھی ڈرائی ہو رہے تھے بہت جلدی سے اور جو ہمارا ایڈینیم کے فلاورس ہیں وہ بہت چھوٹے ہو رہے تھے ان کا سائز دھوپ کی وجہ سے اور کلر بھی دیکھئے لیکن لائٹ ہو رہا تھا اور بہت جلدی جھر جا رہے تھے اور اس سائٹ لیکن جب میں آئی ہوں کل یہاں پہ فرینڈز دس وجہ آتی ہے دھوپ اس سائٹ تو یہی سب باتیں آج کرنی تھی آپ سے مجھے بلکا میک ٹو مائی چینل خوبصورت نیچل اسلام علیکم یہ دیکھئے فرینڈز تو اس کو ادھر کر دیا میں نے دونوں ایڈینیم اور بگنویلیا کو یہ دیکھئے بہت جلدی سے اس کے فلاورس بھی ڈرائی ہو رہے تھے تو ادھر دس بجے کے خریب آتی ہے دھوپ اور فرینڈز بہت دیر تک رہتی ہے میں بارہ بجے کے خریب جب آئی ہوں کل تو دیکھا کہ دھوپ بہت دیز تھی اور یہاں پہ تک تک بھی تھی دھوپ تو اب کجھے ان دونوں پلانٹرز کو اٹھا کے پھر اور دوسری سائٹ اس سائٹ رکھ دوں گی میں جہاں پہ ابھی تھوڑی سا پائی بھی باقی ہے تو یہی سب دکھانے کے لیے آج آپ کو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اگر آپ کے بھی پلانٹرز اس طرح سے دھوپ میں رکھے ہوئے ہوں خاص طرح سے فلورنگ والے یا فروٹنگ والے تو ان کو یا تو سیمی شیڈی ایریا میں رکھ دیجئے یا پھر جو ہے گرین نیٹ وغیرہ لگا دیجئے یہ دیکھیں میرا یہ ہے شریفے کا پلانٹ ہے اس کے اندرے دیکھیں یہ برڈز پن رہی ہیں اب یہ کہاں تک میں نے اس سے پہلے بھی دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ ہے برڈ اس طرح سے اور بھی میں پاس تین پلانٹرز ہیں اس کے بھی تین پلانٹس ہیں دیکھیں ایک پلانٹ یہ بھی ہے اس کے اندر بھی دیکھیں یہ برڈ آ رہی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ برڈز آ رہی ہیں یہ دیکھیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے تو اب ان سب پلانٹرز کو تو میں نہیں ہٹا سکتی ہوں دھوپ میں سے لیکن کچھ نہ کچھ ان کا بھی ارینجمنٹ کرتی رہتی ہوں اور ان کا پانی مغیرہ کا بہت دھیان رکھتی ہوں دو پلانٹرز ہو گئے میرے یہ شریفے کے ابھی اور دکھاتے ہوں آپ کو ایک اس سائیڈ ہے یہ دیکھیں اس میں بھی برڈز آئی ہوئی ہیں یہ بھی میرا شریفے کا پورٹ ہے تو یہ ہی ساری چیزیں آج آپ کو دکھا رہی تھے مجھے اور اس دن میں نے اس سائٹ کا آپ کو اوبرویو دیا تھا تو تب وہاں پہ بھوگنویلیا اور ایڈینیم نہیں تھا اور وہاں پہ سوہ بارہ بجے بھی کل جب میں آئی تو بہت تیز مجھے دھوپ لگ رہی تھی حالانکہ ہوا خوب چلتی ہے آج کل لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی بہت تیز ہوتی ہے تو مجھے احساس بہا کہ ہمارے یہ پھول اور ہماری یہ پلانٹرز کتنا دھوپ کو جھیلتے ہیں تب ہی ان کی رنگت بھی بلکل سے مطلب پھولوں کی رنگت بھی بہت کم ہو جاتی ہے لائٹ پنک اور یہ جلدی سے سوک بھی جاتے ہیں سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کے بھی اس طرح کے جو پلانٹرز ہیں ان کو آپ سیمی شیری اریا میں رکھتے ہیں یا تو بھی اس سائیڈ رکھوں گی وہاں بھی کم دھوپ آتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں چلی جاتی ہے تو آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کے فلاورز بہت اچھی ہوں گے اور ایک چیز اور میں دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس پلانٹر میں میں نے لاک کی اور کریلے کے سیڈز کرو کیے تھے وہ ہی نہیں رہے تھے آپ جا کے اس میں یہ کل بہت اچھا سا ہو رہا تھا اس کا یہ جو انکورت ہو رہا ہونا جس کو کہتے ہیں انکھا بہت اچھا نکل رہا تھا لیکن تب کی ویڈیو میں نے بنا پائی اور آج دیکھیں گے اس کی لیپس اتنی بڑی بڑی سی ہو گئی ہیں اور یہ لاکی کا ہی ہے اور یہ پلانٹ یہ کس چیز کا ہے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں یہ اور یہ کیونکہ اس میں لاکی اور کریلہ دو چیزوں کے سیڈز میں نے لگایا تھے چھوٹے چھوٹے سے اکوالیتین میں بھی لگایا تھے میں نے سیڈز لیکن ان میں سے ان میں کچھ بھی نہیں ہوا اب یہ اتنے پاس پاس نکل گئے ہیں فرینڈز کے ان کو نکال کے دوسرے جگہ لگانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ پھر survive کر پائیں گے یا نہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے تو بس یہ ہی دو تین چیزیں تھیں جو آج میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی پھر آگے کی ویڈیو آگے کا گارڈن میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ضرور کمنٹ باکس پر لکھ کے بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر چینل پر نیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا میرے شریفے کے پلانٹس ہیں ان کو میرے بھائی نے سیٹ سے گروہ کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے پلانٹس ہو گئے ہیں اور اس کے اندر پھر برڈز بھی بننے لگی ہیں تو بس یہ ہی سب تھا آج کی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی